موسیقی شہدائی وطن کی لا زوال قربانیوں کو وزیراعظم پاکستان کا سلام پاکستان کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا ہماری خارجہ پالیسی قوم کی بہتری کے لیے ہوگی ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں کمزور طبقے کو حقوق دینا ہوں گے پاک فوج کی طرح دیگر اداروں کو میرے بھی میرٹ کا نظام لائیں گے وزیراعظم عمران خان کا جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب ہمارے جوان آگ میں کود پڑے مگر ملک پرانچ نہیں آنے دی لہو جو سرحد پر بہت رہا ہے ہم اس کا حساب لیں گے ہم پاکستانی کسی مشکل سے گھبرانے والے نہیں سب نے مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں ہم متحد رہیں گے تو اپنے ارادوں میں بھی کامیاب ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جاویز بازباہ کا یوم دیفاع پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وپا اپنے عشق کروں ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والوں کی یاد کا دن یوم دیفاع پاکستان پوری آن بان اور شان سے منایا گیا شہر بھر میں جگہ جگہ تقاریب کا اینکات چھ ستمبر کی یاد میں فضا غازیوں اور شہدہ کی یادوں سے موت تر ہو گئی مزار اقبال پر ایک پروکار تقریب میں پاک فوج کے چاکو چوب اندستے کی سلامی گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد عامل کی فاتح خانی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے موسیقی 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 ماہر پیرا گلائیڈرز نے فضا میں پرچم لہرا دیا جوانوں کی شاندار انداز میں فرضی مشکیں گورنر پنجاب بولے دنیا کی مشکل ترین جنگ جیتی شہادہ کی قربانیوں کو نہیں بولیں گے پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کی اڑان سے فضا گونج اٹھی ایف سولہ اور جی ایف تھنڈر سترہ کی گھن گرج شہریوں کی کسیر تعداد پوٹر سٹیڈیم کی تقریب سے خوب محضوس ہوئی پونٹوں پر فور جی بینڈ نے سما باندھیا جوانوں نے گوڑوں پر نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا کتے بھی دلچسپ کرتب دکھانے میں پیچھے نہ رہے باکمال پرفارمنس سے خوب داد سمیٹھی دیکھنے والے میدان سے نظریں نہ ہٹا پائے ناروں کی گرج بوٹوں کی دھمک یوم دفاع پاکستان واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی ولولہ انگیز تقریب قدم سے قدم ملاتے مکے اور بازو دکھاتے رینجرز کے جوانوں نے شراکا کا لہو بھی گرما دیا وطن کے جو شیلے محافظوں کے بوٹوں کی دھمک سے دشمن پر لرزہ تاری فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی وہاں کا بارڈر پر رینجرز بینڈز کی پرفارمنس نے تقریب کو یادگار بنا دیا برک رفتاری سے بندو کے گھومانے کا شاندار مظاہرہ بینڈ نے مسرکن دھنے پیش کر کے بھی حاضرین کے کانوں میں خوب رس کھولا موسیقی موسیقی ہمیں پاکستان سے پیار ہے بلدیاتی نمائندے یک جمان ٹاؤن ہال میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب طالبہ کی ملی نغموں پر شاندار پرفارمنس گلوکار حمد علی نے ملی نغموں سے ماحول گرمایا لارڈ میئر کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور سٹیشن کمانڈر برگیڈیر بابر محمود عباسی کی شرکت شہداء کو خراج عقیدت میئر کا کہنا ہے پینسٹھ کی جنگ میں ہم نے ثابت کر دیا گھبرانے والے نہیں یوم دفاع پر پاک فضائیہ کی لاہور ائر بیس پر پروکار تقریب جنگی جہازوں اور دیگر دفاعی اسلحہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا بیس کمانڈر ائر فورس ائر وائس مارشل ارفان احمد اور سینئر صبائی وزیر عبدالعیم خان اور فضائیہ کے جوانوں کے شرکت سکول کے بچوں نے ملی نقمے اور ٹیبلوز پیش کیے عبدالعیم خان کہتے ہیں کہ افواج پاکستان دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ہر شہری فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے سینئر صبائی وزیر کی یادگار شہدہ پر بھی حاضری فاتح خانک ہی گئی موسیقی 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 پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام یوم دفاع کی پروکار تقریب طالبات نے بانسوری وجا کر سر بکھیرے طالبہ کی ملی نغموں پر شاندہ پرفارمنس یوں میں دفاع پاکستان پر پنجاب گروپ آف کالیجز کا احسن اقدام ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے شہدہ کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کا اعلان ریسکیو ہیڈکوارٹر میں مفاہمتی آداشت پر دستخط کرنے کی تقریب باٹاپور میں خواتین پر دکان سے چوری کرنے کیا ہے کا الزام دکاندار نے اپنی عدالت لگا لی عورتوں پر ڈنڈوں اور تھپڑوں کی بارش بہیمانہ تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آگئی وزیرعالہ عثمان گزدار کا نوٹس پولیس مودعیت میں مقدمہ درج ایک مرکزی ملزم گرفتار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کے لیے اگلے بجٹ میں فنڈز مختص کر کے مکمل کرنے کا فیصلہ بیورکریسی حکومت کے ساتھ ہے کابینہ میں جلد توسیح کی جائے گی قبضہ مافیا کے خلاف سخت آپریشن ہوگا وزیرعالہ پنجاب کی سپیکر چودری پرویزلاہی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو چودری پرویزلاہی بولے شہباز شریف نے اسمبلی کی عمارت تو بھی ہسپتال سمجھ لیا دس سال سے کام نہیں کرایا وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت نئی اسمبلی کی عمارت سے متعلق اجلاس دونوں نے عمارت کے مختلف حصے دیکھے سہن میں پودا بھی لگایا پنجاب کابینہ کے مزید پانچ بزراء کے محکموں کا اعلان کر دیا گیا چودری زہیر الدین پابلک پروسیکوشن کے وزیر ہوں گے حافظ آمار یاسر کو محکمہ مادنیات کا خلمدان سونک دیا گیا راجہ راشد حفیظ کو لٹریسی کی وزارت مل گئی محمد حاشم ڈوگر کو پاپولیشن ویل فیر کا وزیر بنا دیا گیا سردار حسنین بہادر درشک کو لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ کا محکمہ تفویز پنجاب کابینہ کا اجراس آٹھ ستمبر کو طلب وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار صدارت کریں گے پنجاب کمپنی سکینڈل اورنچ ٹرین منصوبہ اور مہنگی گاڑیوں کی ریپورٹ طلب اورنچ ٹرین منصوبے پر کتنے فنڈس لگے کیا معاہدہ ہوا کتنا کام باقی ہے مکمل ریپورٹ کابینہ اجراس میں پیش کرنے کا حکم حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا حمزہ شہباز سے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی ملاقاتیں سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال ہر کام میرٹ پر ہوگا سفارش کرنے والوں سے پیش کی معذرت وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد نے واضح کر دیا کہتی ہیں نووے روز میں ہسپتالوں میں واضح تبدیلی لائیں گے ہیلتھ کارڈ کا جلد اجراب کیا جائے گا فلیٹیز ہوتیل میں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کی فقیب سے حتاب ینگ ڈاکٹرز کے وفت سے بھی ملاقات جنرل ہسپتال کے پرنسپل اور انتظامیہ کا بڑا فیصلہ ہسپتال آؤڈڈور صبح آٹھ تار رات آٹھ بجے تک کھلا رہے گا ہسپتال میں ڈاکٹر، نرسز اور پیرا میڈیکلز کی تینوں چفتیں بہال ہسپتال میں ون وینڈو سیل بھی شروع کرنے کا اعلان پنجاب میں افسران کی اکھاڑ پچھار ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ فاروق مظہر ڈی پی او گجراد رومیل اکرم کا انٹیلیجنس پیور اتبادلہ راؤ سردار علی کو آئی بی سے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا حکم سیکیٹری سکول ایڈوکیشن امبرینز رزا کا سوشل ویلفی اتبادلہ اسسسنٹ ڈیریکٹر ایف آئی اے جمیل احمد کو انٹی کرپشن سرکل لکا دیا کہا اور جہور ٹاؤن امپوریوم مال میں فیشن میلے کا آخری روز اروسی ملبوسات میں حسین و جمیل موڈلز کی ریم پر واک حسیناؤں کی دلکش ادائیں دیکھنے والے دنگ رہ گئے